موسیقی پاکستان کا جمعہ کو نیوزیلینڈ کے خلاف پہلا وام اپ میچ شیڈیول پریکٹس میچ سے قبل کھلاڑیوں کو بمشکل ایک روز ہی آرام ملے گا عالمی کپ کا میلہ پانچ اکتوبر سے بھارت میں سجے گا موسیقی موسیقی کپتان بابا رازم کا ورلڈ کپ کی ٹروفی پاکستان لالے کازم تیم سیلیکشن کا بھر پور دپا بولے انہی کرکیٹرز نے تیم کو نمبر ون بنایا یہی میچز جدوائیں گے کچھ سے زیادہ مجھے میری ٹیم پر اعتماد ہے مجھے پتا ہے کون میرے لیے اور ٹیم کے لیے فائٹ کرتا ہے بھارت میں پہلی مرتبہ کھیلنے کا دباؤ نہیں کنڈیشنز کے بارے میں علم ہے ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاری ہے کوشش کریں گے بطا اور ٹیم اچھا کھیل سکیں ورلڈ کپ میں نسیم شاہ کی کمی محسوس ہوگی نواز شریف کی واپسے پر جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا نواز شریف عدالت کی اجازت سے باہر گئی تھے جائزہ لیں گے کہ عدالتی اجازت کی کیا حیثیت ہے نگران وزریعہ سمن مارالحق کاکر کی لنڈن میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ نو میں کو جو ہوا منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو حدف بنایا جا رہا ہے چینمن پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں قانون دیکھے گا غیب کا علم نہیں کہ الیکشن کس کے بغیر ہوں گے اور کس کے بغیر نہیں ٹیسلا الیکشن کمیشن کو کرنا ہے نگران حکومت انتخابات میں الیکشن کمیشن سے تعبون کرے گی الیکشن کمیشن میں انتخابات کی تیاریاں تیز حلقہ بندیوں کا افتدائی کام مکمل چیف الیکشن کمیشن کے منظوری کے بعد آج افتدائی اشاعت کی جائے گی حلقہ بندیوں پر تجویز اعتراضات ستائیس ستمبر سے اٹھائیس اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے حلقہ بندیوں کی حتمی پیرس تیس نومبر کو جاری کی جائے گی عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے الیکٹراننگ ووٹنگ مشین ختم پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی صوبے میں انتخابات روایتی طریقے سے ہوں گے آرڈیننس کے ذریعے ای وی ایم منصوبے کو ختم کر دیا گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تنصیب کے لیے اربو روپے کی ضرورت ہے دے ہی علاقوں میں چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں ای وی ایم نہیں چل سکتی مشین کے استعمال سے انتخابات متنادر تصور ہوں گے فیلحال منصوبہ کابل عمل نہیں صوبائی کابینہ کو بریپنگ بتایا کہ ای وی ایم کے لیے پورا نیٹ ورک چاہیے جو دستیاب نہیں سابق حکومت نے جان بوجھ کر ای وی ایم کو ایکٹھ میں ڈالا تھا نواز شریف کی واپسے پر جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا نواز شریف عدالت کی اجازت سے باہر گئی تھے جائزہ لیں گے کہ عدالتی اجازت کی کیا حیثیت ہے نگران وزریعاصم انوارالحق کاکر کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ نو میں کو جو ہوا منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو حدف بنایا جا رہا ہے چیممن پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں قانون دیکھے گا غیب کا علم نہیں کہ الیکشن کس کے بغیر ہوں گے اور کس کے بغیر نہیں تیسلا الیکشن کمیشن کو کرنا ہے نگران حکومت انتخابات میں الیکشن کمیشن سے تعبون کرے گی الیکشن کمیشن میں انتخابات کی تیاریاں تیز حلقہ بندیوں کا افتدائی کام مکمل چیف الیکشن کمیشن کے منظوری کے بعد آج افتدائی اشارت کی جائے گی حلقہ بندیوں پر تجویز اعتراضات ستائیس ستمبر سے اٹھائیس اکتوبر تک دائر ہو سکیں گے حلقہ بندیوں کی حتمی پیرس تیس نومبر کو جاری کی جائے گی عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے ایک اور سابق وزریعظم اڈیالا جیل کا مہمان چیئرمن پی ٹی آئی ادالتی حکم پر اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل نواز شریف علی بیرک مختص بی کلاس سوالیات پراہم کی جائیں گی اٹیش باتروم والا کمرہ الارٹ ایک ملازم چوبیس گھنٹوں ساتھ رہے گا سابق وزریعظم نواز شریف دو مرتبہ اسی جیل میں قید رہے سابق وزریعظم یوسف رضا گلانی نے اڈیالا جیل میں ڈیڑھ سال گزارا سابق وزریعظم شہباز شریف بھی اڈیالا جیل میں قید رہے عاصف علی زرداری شاہد خاکہ نباسی اور مریم نواز سمیت کئی سیاسی شخصیات اڈیالا میں اسیر رہ چکیں حکومت کا پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ وپاکی کابینہ نے تین براہل میں غیر ملکوں کو نکالنے کا پلان منظور کر لیا مجبوئی طور پر گیارہ لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم باشندے ملک بدر ہوں گے خیبر پختونخواہ میں تین تین لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان شہری رہائش وزیر طوبے کے بڑھتے جرائم میں بھی ملوث غیر قانونی باشندے غوا منشات پروشی غیر قانونی اسلحے انسانی سمگلنگ اور ڈیگر جرائم کا حصہ تین ہزار نو سو گیارہ گرفتار سنگین جرائم کے باعث اکیس کو سزائے مات سنائی جا چکی ہے جدہ سے سیالکوٹ آنے والی پرواز نے آتزد کی پرواز کو بحفاظت جدہ اے کوٹ پر واپس اتار لیا گیا پرواز میں رات ساڑھے نو بجے سیالکوٹ کے لیے اڑان بھری تھی چوٹ سرکٹ کے باعث تیارے کے واش روم سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا مسافر کے نشاندہی پر تیارے کی دیر گھنٹے بعد جدہ اے کوٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی تمام مسافر محفوظ رہے پیپس پارٹی کی تختے لاہور پر نظریں بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ چیئرمن پیپس پارٹی آج صوبائے دار حکومت پہنچیں گے ڈیویزنیر صدور کا اجلاس طلب پنجاب لے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت ہوگی بلاول بھٹو کے دورے کے دوران مختلف سیاسی رہنما پیپس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرے گے اس صاقڈار کو چوتھی مرتبہ وزیر بننے کا جنون تھا میری خلاف شعورت کرائی جاتے تھے نواز شریف سے میری شکایتیں کرتے ہیں معیشت پر بات کرنا اس صاقڈار کو برا لگتا تھا انہی کی مضاہمت سے آئیم ایف پروگرام میں تاخیر ہوئی سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اس صاقڈار پر برس پڑے نئی سیاسی جماعت بنانے کا بیندیا دے دیا کہا ناکس حکمت عملی اور خلط ٹیکسیس کی وجہ سے مہگائی ہے پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں اس وقت ملک میں نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے حکومت کا پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ وپاکی کابینہ نے تین براہل میں غیر ملکوں کو نکالنے کا پلان منظور کر لیا مجبوئی طور پر گیارہ لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم باشندے ملک بدر ہوں گے خیبر پختونخواہ میں تین تین لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان شہری رہائش وزیر طوبے کے بڑھتے جرائم میں بھی ملوث غیر قانونی باشندے اغواہ منشات پروشی غیر قانونی اسلحے انسانی سمگلنگ اور ڈیگر جرائم کا حصہ تین ہزار نو سو گیارہ گرفتار سنگین جرائم کے باعث اکیس کو سزائے مات سنائی جا چکی ہے انجیکشن سے مریضوں کی بینائی ضائع ہونے کا کیس لاہور پولیس کا ایکشن کیس کا مرکزی ملزم بلال رشید آرے پالا سے گرفتار ملک بھر سے اورسکن انجیکشن کا سٹاک قبضے میں لینے کے لیے چھاپے دو ہزار سزائیٹی کے قبضے میں لے لیے گئے سادق آباد میں غیر میاری انجیکشن کی پراہمی پر ملزم انبر کے خلاف مقدمہ درج متعلقہ اسفتال کا آپریشن تیٹر سیل